موسیقی کتنی ایکسپینسیب میڈیسنز لیتنی ہیں ڈاک کے ایک معمولی سا انجانہ کا اٹیک ہو آتھا پاکو سیشان ایسا نہیں ہے وہ بہت اچھا ہے اور آپ کو پتا ہے وہ اس سارے پلان میں ہماری مدد کر سکتا ہے میں تم جیسے شخص پر اقین کرنے جا رہی ہوں صرف اپنی بیٹی کی خاطر اس لئے میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ تم دونوں کی شادی کروا دیں تمہاری ساری غلطی سارے گناہ ماف کر دوں گی حساد کر دو مجھے طلاق دے دو کشف سچی تو یہ تیوار ہے تمہارے سارے کے لیے ٹھیک تمہاری میڈیسن کا لفافہ روم میں بھولائے ہوں لے کر آتا ہوں تمہیں بیٹھ جاؤ آتا ہوں تمہارے سارے کے لیے کیا مصیبت ہے یہ فون کیوں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے مامی بھی مجھے کچھ نہیں بتا رہی ہے کیونکہ سیشان سے کیا بات ہوئی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ مامی نے پھر میرے ساتھ کوئی چال چلی سیشان کو شہر سے بھگا دیا مائے گاڈ کچھ یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا اپو ماف کر دے مجھے ماف کر دے مجھے تم ہمیں کیوں نہیں ماف کر دیتی ہاں چون آسیب کے سائے کی طرح اب تک ہمارے ساتھ چپکی ہوئی ہو تم یہ شخص جو بدقسمتی سے تمہارا باپ ہے آج تمہاری وجہ سے اس حال میں اس ہسپیل میں پڑا ہوا ہے میں تو کہتی ہوں کہ تم جیسی بیٹیوں پیدا ہوتی مر جانا چاہیے اپنا ساری زندگی ماہ باپ کے لئے ایک عذیت بن کے رہتی ہو چلو یا نکلو بھابی پلیز مجھے صرف ابو سے کچھ بات کر ماف کر دو ابھی ہمیں بیوی ماف کر دو جو جو تم چاہتی تھی ہو گیا نا تمہاری مرضی سے تمہاری پسند سے سب کچھ تمہیں مل گیا نا تمہارے اس عاشق سے شادی بھی کرا دی تمہارے اس مکار بھابی نے اب کیا چاہتی ہو تم سب کچھ مل گیا ہے تمہیں نا اب پیچھا چھوڑا ہمارا پیچھا وہ یہاں سے یہ یہاں کیا کر رہی ہے کس لیا یہ یہاں کس نے بلائے اسے یہاں پہ بھائی میں امہ آپ باز نہیں آئیں گے کیا چاہتی ہیں آپ اب با کو ایسا ویسا کچھ ہو جا اس بے شرم لڑکی کی وجہ سے تم چپ چپ کر بلاتی ہیں آپ اسے یہاں پہ اس لڑکی کی وجہ سے ہمارا باپ اس طرح مرک پہ پڑھا ہوا ہے اب اور کسر کیا باقی رہ گئے یہ انہیں مارنے میں میں تو بس اببو سے مافی مانگنے آئی ہوں تمہاری مافی ہمارے باپ کو مار ڈالے گی نکلو یہاں سے اور اپنی منوس چکل پہندہ ہمیں کبھی مات دکھا امیر کس چیز کا گومنٹ ہے تمہیں یہ شخص جتنا تمہارا باپ ہے اوہ کشف کا مہین اور میری بیوی اتنی گڑی پہ ہی نہیں کہ تم اس کے بارے میں جو بھی بکواس کروں گے میں برداشت کروں گا اچھا تو کیا کروں گے تمہا تھا اٹھاؤ گے مجھ پہ چھوڑ اس کو چھوڑ اس کو اپنے اوپر اٹھنے والے ہاتھ کو روکنے کی طوقت رکھتا ہوں میں اور میرے اس مروت و لحاظ کو میری کمزوری مت سمجھے گا چلو کشف اس منوس شکل کو اگر یہاں میں نے دوبارہ دیکھا تو انجام اچھا نہیں ہوگا کتا چلا رہا تھا اوہ اور بلائی آپ اسے ہی ہوتے ہیں کھڑا ہو گیا نا تماشا سنین جی وہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی جی کہ وہ آپ نے صبح بتایا تھا نا کہ میرے شوہر کے ہسپتال کے سارے واجبات ادا کر دیا کسی نے تو آپ مجھے ان کا نام بتا سکتے ہیں پلیز ان کا نام ہے احسان فارغ چلو شکر ہے اللہ کا کہ بات زیادہ سیریس نہیں تھی ورنہ جس طرح سے یہ تمہیں بے ہوشی کی حالت میں گود میں اٹھا گیا ہسپتال بھاگا تھا میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی اور اس کا دیوانہ پن دیکھو اپنا سیل بھی گھر پر بھول گیا اب اس کو میں کانٹیکٹ کرتی بھی تو کس طرح ایسا واقعی حسن تم نے مجھے بہت پریشان کیا سوری امیم کرشف کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھے میں بلکل بلینک ہو گیا تھا تو میں اس سے اٹھا کے ہسپتال لے گیا اس کم اس کم تمہیں مجھے بتانا تو چاہیے تھا تمہارے اس پریشانی کے موقع پر میں تمہیں ساتھ چلتی نا ہسپتال اب وہ وقت جو تم نے ہسپتال میں گزارا میں بہت پریشان ہو گئی امیم اچھا یہ بتاؤ ڈاکٹر نے کہا کیا ہے ابھی ویکنس ہے پریش کی ضرورت ہے شف پریش کا ہاں کس لیکن میں نے تم دونوں کی ولی میں کا ریسیپشن ری پلان کر لیا تھا اب وہ بھی تو ضروری ہے نا ظاہر ہے تم نے اپنا نکات اپنی مرضی سے مرجنسی میں کر لیا لیکن جو ہمارا سرکل ہے بزنس کمیونٹی ہے اس میں بھی تو ناؤنسمنٹ کرنا ضروری ہے ہاں ٹھیک ہے آپ آپ کرتے ہیں انوائٹ اچھا حیثن تم ایسا ذرا بہار آؤ ضروری بات کرنو تو اسی سیشان کو شوٹ کرنے کا آرڈر آپ نے دیا ہے نا کیا کس کو آرڈر دیا ہے میں نے کیا بات کر رہی ہے تمہ اور اس کی بیوی کو ہم نے جیسے تیسے کر کے اببہ کو بول کر اسے گھر سے باہر نکلوا دیا لیکن ساری ذمہ داری ہمارے سر پر آ گئی ہے موسیقی 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 اگل ی افت fishermen موسیقی 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 جی میں نے تو کبھی آج تک آپ سے جھوٹ بولا ہی نہیں ہے میں تو خود حیران تھی کہ وہ کیسے آگئی آسپیٹل میں لیکن آپ نے ہماری بچے کی شکل دیکھی کتنی پیلی سرد ہو رہی تھی پتہ نہیں کس حال میں ہوگی اپنی سسرال میں آمیر نے تو مجھے اس سے بات بھی نہیں کرنی تھی ابھی تک حسرت مچھا لئی ہے اس سے بات کرنے کی جو کچھ ہو کر چکی ہے اس کے بعد بھی ایک نیک دن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے کشف پر قصور ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا وہ تو سارا وقت اپنی بدقسمتی کو بھکرتی رہی بیٹیاں رحمت ہی نہیں ہوتی اچھا اور برے وقت کا سہارا بھی ہوتی پھر فکرت کرنے لگیں اس کی نہیں جی میں تو بس ایسے کہہ رہی تھی آپ آرام کریں اس پر آمیر کو مرز بھیجانا مجھے کو سروری بات کر دیں وہ وہ تجھی سونے چلا گیا ہے تھگ گیا تھا بات کہہ رہا تھا کوئی ڈسٹرب نہ کریں بڑی بات ہے بھئی بڑی بات ہے فوجی ابھی مجھے ملے نہیں آئی جی بچہ چھوٹا ہے نا اس کا صلاح آ رہی ہوگی میں برابر کی کمرے میں نماز پڑھیں ابھی تھوڑی دے میں آتی میں زیشان کو جتنا سیدھا سمجھ رہا تھا یہ تو اتنا ہی سمارہ نہیں ٹی کس چیز کا غصہ آ رہے تمہیں مجھ پہ ہاتھ کیوں لگایا تمہیں مجھے کسم دے لو میں نے ہاتھ نہیں لگایا تھا صرف گوڑ میں اٹھایا تھا گوڑ تو دوبارہ اٹھا کے تھا احسن تم مجھے اس لچے ہمارے دل میں آن کی ایسا رشتہ اس کی آہاٹ بھی باہر نہیں جانی جائی ہے کشف پلیز ٹھیک ہے میڈسن لے لینا نہیں لے اور ہاں بیویو تو میری حد طرح کا حاصل ہے مجھے تم پہ تو مجھے چیلنج نہیں کر سکتی سمجھیں احسن یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ حیثن کیا تمہیں ابھی بھی اس بات پر حیران ہونا چاہیے جو کچھ مہوش ہمارے ساتھ کر چکی اس کے بعد ہمارے بس کوئی آپشن نہیں رہے سوائے اس کے کہ اس کی شادی زیشان سے کرواتے ہیں امیت آپ ہی نے کہا تھا کہ بیمان لڑ گیا وہ فیکٹری سے فراؤٹ گل کے بھاگا تھا وہ نہیں وہ محضے غلط فہمی ہو گئی تھی ایسی کوئی بات نہیں وہ کاؤنٹز والوں کی مسٹیک تھی اس میں زیشان کا کوئی ہاتھ نہیں آپ کی غلط ہے امی آپ مہوش کی زد کے آگئے اپنا سر کیوں جھکا رہی ہے میں نے تمہاری زد کے سامنے بھی سر جھکایا تھا ماں کی مجبوری ہوتی ہے ایسا اس کو اولاد ہی خوشی اور زد کے سامنے سر جھکانا ہی پڑتا ہے میرا دل نہیں مانتا بھی دل کو منانا پڑے گا کیونکہ ایک گھر کی عزت کا سوال ہے پتہ نہیں ابو ہاسپٹل کیوں پہنچے انہیں کیا ہوا تھا کسی نے بھی مجھے ابو سے اور امی سے بات نہیں کرنے دی کیسے ان کا حال معلوم کرو احسن سے کہوں گی تو مجھے وہاں لے کر نہیں جائیں گے عامر بھائی کا رویہ ان کے ساتھ اتنا برا جو ہے بکواس بند کرو تم اپنی تم اس معمولی لڑکے کی محبت میں نے اندھی ہو گئی ہو اس لئے تم کو اپنی ماں اور بھائی کی محبت بھی دشمنی لگنے لگی ہے دشمنی کر رہے ہیں آپ لوگ سچ سچ بتائیں زیشان کے ساتھ کیا کر کے آئیں آپ ہاں وہ کسی خابل ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کچھ کر سکتا ہے بزنس میں شیر مانگ رہا تھا تم سے شادی کے بدلے میں اور اگر میں شیر نہ دوں تو کہہ رہا تھا کہ تم کو اس شیر سے کہیں دور لے جائے گا تو کس حال میں اور کہاں رکھے گا مجھے معلوم کرنے کا حق بھی نہیں ہوگا میں اس کی بہودہ شرائع سن کر کیا کہتی میں تو تمہاری خوشی کی خاتے تمہاری شادی تہہ کر کر یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس کو بلا کر یہ خوشکبری دوں اور اس نے یہ سب بکواس سنا دی مجھے ایڈونٹ بیلیویو آپ جھوٹ بول رہی ہیں اچھا اگر میں جھوٹ بول رہی تو اس کو بلا لو یہاں میرے سامنے اسے بات کر لو جب تم اس کی بکواس سنو گی نا تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ اس کا فون کونٹینیوزلی آف جا رہا ہے جبکہ اس نے اپنا فون کبھی آف نہیں کیا سچ سچ بتائیں مجھے آپ کیا گیمز کھیل رہی ہیں اگر زیشان کو کچھ بھی ہوا نا تو میں سب کو آپ کے سب راز بتا دوں گی شش شش شد اپ موسیقی 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 موم دروازہ کولے کیا جاہلوں کی طرح بیچ رات کو تم دروازہ پیٹ رہی ہو سیشان کو شوٹ کرنے کا آرڈر آپ نے دیا ہے کیا کس کو آرڈر دیا ہے میں نے کیا بات کر رہی ہو تم اس کے دوست کا فون آیا تھا اس کو کسی نے شوٹ کی وہ ہسپٹل میں کرٹیکل کنڈیشن میں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری اس سے شادی کرنے کی خواہش میں آپ اس کے جان کے دشمن من جائیں گی مہوش میرا یقین کروں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا مجھے آپ کی کسی بھی بات کا کوئی یقین نہیں ہے آپ میرے اور احسن بھائی کی کشیوں کی دشمن ہیں کر آپ میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے تو ایسا بھائی کے ساتھ کتنا بورا کر سکتی ہے اس کا اندازہ تو مجھے اب ہو رہا ہے آپ تو ان کو بھی راستے سے اٹا سکتی ہے مہوش 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 نہیں اس وقت مجھے فون نہیں کرنا چاہیے امی ابو تو سو گئے ہوں گے بلکہ ابھی تو ہاسپٹل میں ہوں گے میں صبح پھر جاؤں گی یہ کیا کہہ رہی تھی ابھی کیا حسن کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر سکتی ہے شہاں کیوں کھڑی ہو ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ابو کی طبیعت معلوم کرنی تھی کافی لیٹ ہو چکا ہے اس سے فون نہیں کیا موسیقی مجھے اتنا پاگل سمجھتی ہو کہ میں دونوں ہاتھوں سے ساری دولار لٹا دوں گا یہی بات تو میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں سب کچھ ہتم ہو گیا ہے جو تھوڑا بہت بچا ہے نا پلیز اسے اتیار سے استعمال کرنے کی کوشش کریں امران تو نکل گیا اپنی جان بچا کے باہر اور بڑھے ماں باپ کو چھوڑ گیا یہاں پہ آپ کے سر اگزیکلی اب دیکھو نا امران کو اور اس کی بیوی کو ہم نے جیسے تیسے کر کے اببہ کو بول کر اسے گھر سے باہر نکلوا دیا لیکن ساری ذمہ داری ہمارے سر پر آ گئی ہے دکھ تو اسی بات کا ہے کتی آسانی سے ہاتھ چھوڑا کے نکل گیا ہوگا اور یہاں خدمتیں کرنے کے لئے رہ گئے ہم دونوں سارا دن سارا دن میں کھپتی رہتی ہوں کچن میں گھر میں اوپر سے ایک بچے کا ساتھ اور اس میں اسمت آنٹی فل ٹائم نرس بنی ہوئی مامو جان کی مطلب اتنا بھی حساس نہیں تھی بھی شرم نے اس عمر میں کہ دو گھڑی شوہر کو اکیلا چھوڑ دے اور میرا ہاتھ بٹا دے بس تھوڑی دیر کے لئے لیکن نہیں فل ٹائم ملازمہ جو ملی ہوئی ہے نا انہیں ارے تو فوزیہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم سب کا کام کرتی پھرو تم صرف اپنا اور شہروز کا کام کیا کرو باقی وہ ملازمہ ہے نا اس کو کس بات کی تنخواہ دیتے ہیں نہیں ملتی نہیں ملتی فل ٹائم ملازمہ ارے تو بات کرو نا اسے فل ٹائم رکھو اسے اب مجبوریاں تو رکھنا پڑے گا نا ہامیر میں تو بھولی گئی آنٹی سے پوچھنا کیا ہسپٹل کا بل کتنا آیا تھا وہ بھی تو لے کر چلی گی دی نا مامو جان کو شہر کے سب سے مہنگے ہسپٹل اس بات پہ میں نے بہت سنائی ہے اممہ کو لیکن وہ تو شکر ہے کہ بل سے بچت ہو گئی بل دینے سے وہ کیسے وہ ایسے کہ عمران کہیں چھپ چھپا کر بل ادا کر گیا تھا اب مو تو اس کا کالا ہوا تھا اس کی ہمت تو تھی نہیں کہ ہمارے سامنے آئے ہمت کی تو خیر تم بات ہی مت کرو کشف کو دیکھ لو کس طرح دیدہ دلیری سے سامنے کھڑی ہو گئی خیر کشف کی بھی میں نے بہت کلاس لی بہت بذتی کی ہے اس کی اب نہیں آئے گی وہ سامنے اور وہ اس کا میاں اپنے آپ کو بہت پھنے خان سمجھتا مجھ پہ روپ جم آنے کی کوشش کر رہا تھا سوچو در میسے عمر وہ ہے بہت بیسے والا اور کشف نے کتنی آسانی سے بھانچ لی آپ کی والدہ نے آپ سے غلط بیانی کیا جس کی وجہ سے آپ کو لگ رہے کہ شاید میں نے ان سے بتمیزی کی جبکہ کان تو انہوں نے میرے خلاف آپ کے بھرے اور اس حرکت کے لیے ان کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے کشف احسن مجھے تو خود معلوم نے اس کے ساتھ کیا ہوا اس نے تو مجھے بلایا تھا فنکر کے میں آیا تو یہ بیڈلنگ کے سامنے زخمی پڑھا ہوا جا تو اچھا ہوا گولی اس کے بعد اس سے چھوکا گزر گئی انہا بہت بڑا نقصان ہو جاتی نقصان تو نقصان ہوتا ہے چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ڈاکٹر نے کیا کہا اس کے زخم کی کنڈیشن کیسا ہے اللہ کا شکر ہے خون زیادہ بہا نہیں اور زخم میں زیادہ گہرا نہیں صبح تک نسچارج کر دیں زیشان کیسی تبیر ہے تمہاری؟ جی بہتر ہے زیشان چن لوگوں نے تم پر فائر کیا کیا تم انہیں جانتے ہو؟ نہیں نہیں جانتا انہیں پہچاند سکو گے پتا نہیں یہ تو پولیس کیس تھا ہسپیٹر اللہ تو ایڈمنٹ ہی نہیں کر رہے تھے بہت مشکل سے ایڈمنٹ کیا اچھا اب آپ سب لوگ تو آ چکے ہیں تو مجھے اجازت دیں میں چل رہا ہوں نہیں نہیں آپ یہاں ہی رکھیں میں گھر جا کے کسی کو بھیجواتی ہوں اور ہاں زیشان یہ تم لکھ لو اور جتنے بھی ہوں گے نا دے دوں گی موم میں یہی رکھوں گی زیشان کے ساتھ مہوش کہا ہے نا میں نے کہ میں گھر جا کر کسی کو بھیجواری ہوں اس کا دوست یہاں ہے ابھی تم چلو میرے ساتھ مہوش چلو بھائی میں کہیں نہیں جا رہی مہوش چلو کہا نا میں نہیں جا رہی مہوش اٹھو چلو خل زیشان میں تمہیں ساتھ کونٹیک میں رہوں گی اور آپ ابھی ہائیں رہیں تھوڑی دیر میں میرا آدمی آ جاتا ہے پہلی بارے ساتھ با اس پر سے کہ تم نے کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہا تھا یہ فیکٹری شہروز کے نام کر کے میں خود اپنے پیروں پر کلاری ہوں ہوں اب یہ خوضی اور آمرے کے بدلے ہوئے انداز صرف انداز ہی نہیں ہے اور بھی بہت کچھ بدل رہا ہے یہ شاید بدل چکا ہے موسیقی موسیقی یہ ابھی تو ٹھیک ہے نا ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ نہیں بیٹھے ہی بیٹھے ہی میٹھے ہو دل کے مرارہ دار دو گھٹھ کے موسیقی بھوک لگ رہی ہے آپ کو میں کھانے کے لئے کچھ لاؤں آپ کے لئے موسیقی 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 اتنا ٹائم ہو گیا میں تو آلام لگایا تھا بچے ہی نہیں نہیں میں نے بد کر دیا تھا تو بہت گہری نیند سو رہی تھی موسیقی آپ کب سے جاگ رہے ہیں ابھی ابھی تجھا گا ہو ساری عمر تو شاید سوتا ہی نا تبھی ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے آپ کی اب تو طبیعت بہت ٹھیک ہو گئی بالکل ٹھیک ہو گئی شاید اب ٹھیک ہو رہی ہے بھوک لگ رہی ہے کھانے کے لئے کچھ لگ نہیں نہیں میرے کچھ نہیں چاہیے کیا ہو جائے کہ تمہار پڑھل پر دیر ہو جائے گی اس وقت ہسپٹل کے ڈیوز کستیاں تھے کی جی پتہ نہیں ظاہر ہے آمین نے دیا ہوں جو پتہ ہے نا مجھے ہی چھوٹ سے نفرت دیا کیا عمران نے دیا تھا ٹھیک نہیں ڈیوز کھین ٹھیک چھنے ڈیوز کھین ٹھیک چھنے تم کہاں جا رہی ہے اتنی صبح ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں ایسا کونسا ضروری کام ہے کہ تمہیں اتنی صبح جانا پڑ گیا ایسا سے پوچھ لیا تمہیں آپ بتا دیچے کون ہے کیا ہوا ابھی تک آپ آفیس کے لئے تیاری ہوئی امیر کیا ہوا سب ٹھیک ہے میں وش دوبارہ ہسپریل تو نہیں چلی گئی میں تو یہاں بیٹھی حیران ہو رہی ہوں اپنی خسمت پر میں تو اپنے وہ سب گناہ یاد کری ہوں جن کی مجھے سزا مل رہی ہے آپ نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جس کے آپ کو سزا ملے ہے ایسے گناہ ہیں میرے جن کی سزا کا عمل اب شروع ہونے والا ہے کیا ہوئے امیر کچھ تو بتائیں ایک بات بتاؤ تو مجھے کیا میں نے کبھی تمہیں صدق کوئی برا سلوک کیا یا تمہیں جان سے زیادہ عزیز اولاد کا حق کے اختیار نہ دیا امیر کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ بتائیں ہوا کیا ہے میں چاہتی تھی کہ مہوش اور تمہاری شادی میری پسند سے ہوں ایسا نہیں ہو سکا تم دونوں نے میری مرضی کے خلاف اپنے فیصلے خود کر لیے وہ بھی میں نے دل سے قبول کر لیے لیکن کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ میں تو آری بیوی سے یہ پوچھ سکوں کہ اس صبح صویر اکیلی کہاں جا رہی ہے اسے تم سے تو نہیں پوچھا ہوگا کم از کم میری بات کا جواب دیتی کیا میں اتنی گری پڑی شئے ہوں آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو اہمیت نہیں دیتی مجھے نہیں بتا تم اس کا پتہ لگاؤ لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ اب سے میں تمہاری بیوی کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کروں گی موسیقی جی کل جو یہاں پیشنٹ تھے انہیں کئی اور شیفٹ کر دیا گیا ہے جی انہیں تو ڈسچارج کر دیا گیا ہے اتنی جلدی مطلب وہ ٹھیک تھے دیکھیں ظاہر ہے وہ ٹھیک ہو گئے ہوں گے اسی لئے انہیں ڈسچارج کیا ہوگا ویسے تو وہ کل رات ہی اپنے گھر چلے گئے تھے گھر اس کے پاس تو سیل فون بھی نہیں ہے پتہ نہیں کہاں چلے گئی اتنی صبح یقین ان اپنے گھر گئی ہوگی کشف کہاں چلے گئی تھی تم کم از کم تمہیں تو مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے سٹریس سندھ فاروق شہر ہوں میں تمہارا یہ سوال میں تم سے نہیں کروں گا تو اور کون پوچھے گا اس وقت آپ میرے کون تھے جب بنا کسی حق و حقوق کہ آپ نے میری زندگی برباد کی تھی یوں یوں میں نے تو آپ کا گیرے بانی پکڑا تھا کہ آپ مجھے وہاں کیوں لے گئے اور میری زندگی سے کھیلا اسی کا تو تاوان ادا کر کشف تم نے امی سے کیا کہے میں نے میں نے انہیں کچھ نہیں کہا تھا یہ نہیں بتایا انہوں نے تمہیں میں نے تمہیں کہا تھا کشف کہ میرے ساتھ چاہے تم جو مرضی سے لوگ کر لو لیکن میری ماں کے ساتھ کچھ بھی غلط میں برداشت نہیں کروں گا ہاں تو میں نے ان کے ساتھ کچھ غلط کیا بھی نہیں ہے ایکسیوز کر لو پر ان سے چلو میری ساتھ کسی اس کا ایکسیوز احسن کیا مطلب ہے کسی اس کا احسن کیا ہو گیا ایک جیلی جیل میں نے سوٹ نہیں کھا رہا کچھ تو کھائیں نا آپ دبا بھی کھانی آپ کو صبح بھی آپ نے ناشتا سیسے نہیں کیا تھا بس اب جی نہیں چا رہا ہے مجھد خانلک حاضرد بتا رہا دروس دور test فالرکت人 مامเลย مامgren با جاں رہا ہے پڑھے خال م bijنا تم Woah بتای جیل لیں مجھ سے آپ لوگ کیا چھو پا رہے ہیں مجھ سے میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ مجھ پر بھروسہ بھی نہیں رہا آپ کو بیٹا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے دانا خاصتہ ہم کیوں تو وہاں پر بھروسہ نہیں کریں گے چھو دیکھیں اب کون کس پر بھروسہ کرے گا مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آلی جب ماں باپ اپنی اولاد سے ہی باتیں چھپانے لگیں گے تو کون کس پر بھروسہ کرے گا بیٹے کیا چھپایا ہے تم سے اور کیا چھپا سکتے ہیں سب کچھ تمہارے سامنے آیا ہے اماں آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہسپیل کی پیمنٹ امران نے کلیر کی آپ نے کہا تھا نا یہ اہاں وہ میں کیوں جھوٹ بول رہی ہیں اماں اس عمر میں آپ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں آپ کے پاس پیسے تھے تو صرف میرے سامنے وہ ڈراما کیوں کیا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ پیسے امران نے نہیں آپ نے کلیر کیا تھے نہیں نہیں بٹے اسی کوئی بات نہیں ہے میرے پاس اتنے بڑی رقم کہاں سے آئے گی کیسے مان لو اماں یہ آپ کی بات امران اور سمرہ اس رات پاکستان سے باہر چلے گئے تھے تو وہ رقم کیسے کلیر کر سکتے ہیں اچھا چلیں آپ کے پاس پیسے ہیں تو مجھے ایک لاکھ روپے ادھار دے دیجئے ادھار سمجھ کر دے دیجئے میں واپس کر دوں گا جلدی پیٹا تم اس سے کوئی بھی قسم لے لو میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے بات چھپا رہی ہیں میں صحیح سوچ رہا تھا دیکھ لو بس اپنے ماں باپ کو آج ہمارے سامنے یہ دونوں اسی طرح ہمیشہ غریب کے غریب ہی رہیں گے امران تو اپنی جان چھڑا کر چلا گیا مزے سے اور ہم رہ گئے ہیں سب کچھ سنبھالنے کے لیے خرچہ بھی ہم کریں ہسپتالوں میں بھی ہم لے کے جائیں اور بعد میں ہم پر ہی ایکیر نہیں ہے دیکھ لو بس تم پھو رقم میں نے جمع نہیں کرائی تھی تو پھر کون ہے وہ ہاتمتائی وہ پیسے کشف کے شوہر احسن نے جمع کرائی تھی یہ مجھے ہم بعد میں ریزیفٹس سے پتا چلا کشف کے شوہر احسن نے جی آپ کا بیٹا غلط کہہ رہے میں کسی بات پر شرمندہ نہیں ہوں جو میں نے کی ہی نہیں ہے اور آپ اچھی طرح سے جانتی کہ میں نے آپ سے مصبہب نہیں کیا تھا اور نہ ہی کوئی بدتمیزی کی تھی پھر مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ مافی میں کیوں مانگوں کشف امی ہٹ ہوئی ہے تمہارے رویہ سے صرف مو سے کچھ بول دینا ضروری نہیں ہوتا انسان کا رویہ بتاتا ہے اچھا آپ کو بھی رویہوں کی پہچان ہے یہ تو واقعی مجھے نہیں پتا تھا اور آپ کی والدہ نے آپ سے غلط بیانی کیا جس کی وجہ سے آپ کو لگ رہے کہ شاید میں نے ان سے بتمیزی کیا جبکہ کان تو انہوں نے میرے خلاف آپ کے بھرے اور اس حرکت کے لیے ان کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے کشف احسن چھوڑ دو اسے کیا ہو گیا تمہیں تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہی ہو ایکسکیوز کرو میسے معافی مانگو ابھی نہیں مانگوں گی میں معافی اور اس بات کے لیے مجھے کوئی مجبور بھی نہیں کر سکتا کشف احسن رک جاؤ چھوڑ دو اسے کیا ہو گیا تمہیں تم کیوں ایشو بنا رہے ہو میں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا بس کر دو اب اب کیسی طبیعت ہے تمہاری تمہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتی تمہیں محسوس نہیں ہوتا تو میرے ساتھ تھی اس لئے کچھ نہیں ہوا مجھے کچھ ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ سیشان کیا تمہیں واقعی نہیں یاد کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے تم پہ فائر کیا سوچتا ہوں تو اندھیری کے سوا کچھ یاد نہیں آتا اچھا چھوڑو یہ سب بات ہیں تمہارے لیے تمہارا فیورٹ جوس لائی چلو اٹھو اچھے بچوں کی طرح پی جاؤ یہی ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے تھوڑی دیر میں تمہیں ڈسٹارج کر دیں گے چھوڑ دو مجھے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے تم انتہائی خودگارز اور بے حس انسان ہو تم ہمیشہ مجھ سے وہ چاہتے ہیں جس میں تمہاری خوشی ہو تمہاری فتح ہو غلط سمجھ ہوئی ہے تم کشف ابھی تو جا کے میں صحیح سمجھنا شروع ہی ہوں اور میں جتنا تمہیں جانتی جا رہی ہوں احسن مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے کہ میں نے تم جیسے آدمی کو چاہا تھا تمہیں پیار کیا تھا میں نے کشف مائے وہ میری تو میری ہزار بار انسلٹ کر لو میں سہلوں گا لیکن ان کو تکلیف پہنچاؤ گی مجھ سے برداشت نہیں ہوگا سمجھے تم مت کرو نا برداشت چھوڑ دو مجھے یہ تمہیں پر سب سے زیادہ حسان حال ہے میری صبر کا امتحان لے رہی ہوں بیٹا ام سوری میں یوں سا تم دونوں کے روم میں آگئی ایسا نہ بس کر دو اچھا کوئی خیامت نہیں آئی گی اگر وہ مجھ سے معافی نہیں مانگے گی لیٹ اٹ بی اور ویسے بھی کشف میری بہو نہیں میری بیٹی ہے اگر میں مہاوش کتنی ساری خطائیں معاف کر سکتی ہوں تو اس کے ساتھ کیسے نراز رہ سکتی ہوں مگر امی کہا نا رہنے دو بیٹا گھر جھگڑوں سے ٹوڑتے ہیں بنتے نہیں چھل فگیر اٹ احسان صاحب آپ سے کوئی ملنے آیا ہے بہار خدا کے لئے خدا کے لئے آپ اس کو روکیں وہ کشف کیا نہ جائے مجھے پتہ نہیں میرے بچے وہاں کس حال میں فوضیہ وہاں جا کے کچھ بول نہ دے اٹھا سیدھا یہ سب کچھ تو یہ ذلت بھرا احسان اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا ایسا علاج کرانے سے تو بہتر تھا مر جانے دیا ہوتا مجھے کم سے کم شون مجھ اپنی نظر میں تو نہ کرتا جوس تینکیو اب تب یہ ٹھیک ہے تمہاری یا بیڈروم میں لے چلو نہیں میں ٹھیک ہوں بیٹھنا چاہتا ہوں لیٹ لیٹ کے تھک گیا ہوں تمہیں گھر نہیں جانا جانا تو ہے ممی ویٹ کر رہی ہوں گی صبح سے گھر سے نکلی ہوئی پھر تمہیں اکیلا چھوڑ کے تو نہیں جا سکتی تمہارا وہ دوست وقاس شام میں آئے گا یا میں چکر لگاؤں ہاں وقاس آ جائے گا تم گھر چلی جاؤ میں کیسے چلی جاؤں تو میں اکیلا چھوڑ کے جب تک وقاس نہیں آتا ہم ویٹ کر لیتے ہیں میں ٹھیک ہونا کہہ رہا ہوں تم جاؤ شڑا میں تمہارے لیے سوپ بنا کھلا دی کیا جاتانا چاہتے تھے تمہارا یہ پیسے چوری چھپے ہسپٹل میں ڈیپوزٹ کروا کر میرے باپ کے علاج کے لیے کیا جاتانا چاہتے تھے کہ ہماری یہ اوقات ہے کہ ہم اپنے باپ کا علاج بھی نہیں کروا سکتے یہ حیثیت ہے ہماری پھر آپ اس وقت میرے گھر پہ نہ کھڑی ہوتے ہیں نا مسٹر آمیر تب میں آپ کو اس حرکت کا مطلب سمجھاتا ہوں بلکہ میرے ملازم تمہارے ملازم اور تمہارے کتے تمہارا حکم مانتے ہوں گے کیونکہ وہ تمہارا کھاتے ہیں اور تم یہ چند ہزار روپے دے کر ہمیں بھی اپنے ملازموں میں شامل کرنا چاہتے تھے مسٹر یہ بھول ہے تمہاری بھائی آپ کو بات کرنے کی بلکل تمیز نہیں ہے آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں پلیز آمیر بھائی کشا تمہاری تو لوٹری نکل آئی ہے ہاں یاد ہے نا یاد ہے شادی کی رات جب تم بھاگی تھی گھر سے ہماری عزت تو تم نے دو ٹکے کی کر ہی دیکھنا ہے لیکن تم بھی تو کسی کو مو دکھانے کے کابل نہیں رہی ہے نا آپ کے اس بے ہے بیٹے نے ہی مجھے داغتار بنایا ہے اسی کے ساتھ گئی تھی میں اسی نے میری سندھے کی برباد کیے اگر کشف مجھے دوبارہ نہ ملتی تو میں اپنی جان دے چکا ہوتا اتنی محبت کرتی تو اس سے اگر میں کچھ دیر اور ان دیواروں میں رہا تو شاید میرا دم گھر جائے تھوڑی دیر کے لیے اسے ہی مجھے اس گھر سے باہر نکلنا ہے احسن وہ سب جو تم نے کشف کے ساتھ کیا اگر زیشان مہوش کے ساتھ کرے تو موسیقی 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 موسیقی